السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ساتھی ہیں اے ایف سان صاحب ان کا ایک سوال ہے کہ حضرت روزے میں داڑھی مڑا سکتے ہیں یا نہیں بھائی روزے میں کیا بغیر روزے میں بھی آپ داڑھی نہیں مڑا سکتے ہیں داڑھی مڑانا شرعن حرام ہے تو آپ چاہے روزے میں مڑائیں یا پھر بغیر روزے میں مڑائیں وہ حرام کام آپ کر رہے ہیں اب یہ تو کوئی سوال نہیں ہوا آپ کا کہ آپ پوچھیں کہ داڑھی مڑا سکتا ہوں کی نہیں کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کوئی مولانا نہیں کہے گا کہ آپ داڑھی مڑا لیجئے ہاں آپ یہ بات ہے کہ اگر آپ بال کٹوائیں گے موئے زہر ناف کریں گے موچ بنوائیں گے سیویم وغیرہ کروائیں گے داڑھی مڑوا لیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ مسئلہ آپ سمجھ لیجئے لیکن آپ کا سوال ہی غلط تھا اور بار بار آپ پریشان کر رہے ہیں کہ اس کا جواب دیجئے بھائی اس سوال کا جواب میں کیا دوں اب اسے ہی دینا پڑتا ہے روزے کی حالت میں داڑھی مڑانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن آپ پوچھیں گے کہ روزے میں داڑھی مڑا سکتا ہوں یا نہیں تو میں کیا کہوں مڑا سکتے ہیں آپ کیا کہوں اگر کہوں کہ نہیں مڑا سکتے ہیں تو بھی غلط مسئلہ ہے کہوں گی مڑا سکتے ہیں تو بھی غلط مسئلہ ہے اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کے مسئلے کی وضاحت کر دوں مڑائیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن چاہے داڑھی روزے کی حالت میں مڑائیں یا روزے کی حالت نہ ہو بہرحال داڑھی مڑانا یہ حرام کام ہے دوسرا سوال تھا محمد چاند علی بھائی کا تو انہوں نے یہ سوال گیا کہ حضرت روزے کے دن میں اثر اور مغرب کے درمیان یعنی اثر کی نماز پڑھ کر میں اپنے مرہوم والدین کے نام فاتحہ کر سکتا ہوں اسالے سواب کر سکتا ہوں یعنی بلا شبہ آپ کر سکتے ہیں اثر کے بعد مغرب کے بعد کبھی بھی آپ اپنے والدین کے لئے اسالے سواب کر سکتے ہیں اور یہ والدین کے لئے بڑی خوشبختی ہوتی ہے کہ وہ ایسی اولاد کو چھوڑ کر جاتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اسالے سواب کرتے رہتے ہیں اور ہم سب کو بھی اس طرح کرنے چاہیے کہ اپنے بچوں کو اتنا ہم سکھا دیں اتنا دینی تعلیم دے دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لئے اسالے سواب کر سکیں تو محمد چاند علی بھائی آپ وہ واقعہ جو ہے اپنے والدین کے لئے اسالے سواب کر سکتے ہیں اثر کے بعد دن میں کبھی بھی رات میں کبھی بھی کوئی دکت نہیں ہے ایک سوال یہ تھا نجمہ خاتون کا انہوں نے دو سوال پوچھے کہ حضرت بچے کو اگر ہم بوسا دیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹے گیا نہیں نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بچے کو بوسا دینے سے یہ فرت محبت میں ماں باپ یا پھر بھائی بہن وغیرہ جو ہے بچے کو بوسا دیتے ہیں گھر کے کسی چھوٹے بسچے کو تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے بچے کو بوسا دے سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ حضرت کچھ عورتیں اسی رہتی ہیں جو ٹیبلٹ وغیرہ کھا کر اپنے مہواری خون کو روک دیتی ہیں اور روزہ رکھتی ہیں تو اس سے روزہ ہو گیا نہیں تو دیکھیں اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ دیجئے کہ کوئی دوہ وغیرہ استعمال کر کے اپنے مہواری خون کو اگر کسی نے روک دیا اور پھر وہ روزہ رکھ رہی ہے تو اس سے روزہ تو ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے یعنی اس طرح کے ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں ہو گا یہ کہ آپ ایک چیز کو روکنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں اور طرح کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے اس لیے اگر کسی نے روکا اور روزہ رکھا تو ظاہر سے بات ہے بھائی وہ پاک مانی جائے گی اور روزہ اس کا مانا جائے گا لیکن اس طرح کے ٹیبلٹ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے نہیں یوز کرنی چاہیے کیونکہ یہ قدرتی طور پر خون نکلتے ہیں اور قدرتی چیزوں سے اگر ہم جنگ کریں گے تو پھر وہ ہمارے لئے نقصان دے ہوں گے یہ عورت کو قدرتی طور پر دیا گیا ہے تو اگر وہ قدرتی طور پر اگر وہ نہیں باہر نکل پائے گا تو پھر ظاہر سے بات ہے وہ آپ کے جسم کے لئے نقصان دے ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ مسائل کلیر ہو گئے ہوں گے آپ سے گزارش ہے ویڈیو ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ